اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام انفقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خریہ سے ہوں گے سورة رحمان اور سورة یاسین کا ایک بہتی وظیفہ پاورفل عمل انشاءاللہ مند کی دل کی مرادیں جائز آجات جائز خواہشات خوری ہوں گی پہاڑ جیسی سخت مشکلیں مصیبتیں بھی آسان ہوگی آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے تو بگر سورة رحمان اور سورة یاسین کا قرآن مجید فرقان احمید کے اندر ایک خاص مقام ہے ایک خاص فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالی کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم دولت سے مالہ مال کیا حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین اور اسمان کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے سورت آہا سورت یاسین کی تلاوت فرمائی جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشی اس عمد کے لیے جن پر یہ سورتیں نازل ہوں گی سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان سورتوں کو محفوظ کریں گے اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان سورتوں کی تلاوت کریں فرمایا کہ سورت الرحمن کا قرآن مجید میں ایک ایسا مقام ہے جیسا ایک دلہن کا مقام ہوتا ہے یہ دلہن سورت ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت اس کی امیت ہے سورت یاسین کے متعلق حضرت انظری اللہ تعالیٰ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ روایت کرتے ہیں کہ ہر شئے کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل یاسین ہے جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس قرآن کا ثواب لکھ دیتے ہیں فرمایا جو شخص دن کے اول اسے میں سورت یاسین پڑھ لے تو اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتا ہے فرمایا جس شخص کا ہر رات پڑھنے کا معمول ہو پھر وہ بستر پر مرد اللہ اس کو شہداء میں شامل فرمائے تو ویورز بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے اسے خاص مقام اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ صورت رحمان اور صورت یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے کس طرح ان کی تلاوت کرنی ہے وہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹر پر بھی پریس کرنا ہے تھاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اپ ڈیٹس آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہیں آپ کے پاس صحابہ اکرام تشریف لائے تو آپ نے صورت الرحمن کی تلاوت فرمائی صحابہ اکرام خاموشی سے سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے صورت الرحمن جنات کی اوپر پڑی تو وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے میں جب فبیعی آلہ ربی کو ماتو کا زبان پڑھتا تو جنات کہتے لَا بِشَيْءٍ مِن نِعْمِكَ رَبَّنَا نَكْذِبْ فَلَكَ الْحَمْدِ یعنی کہ اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹھ لاتے تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں یہ سنن اترمزی شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو گویا نبی کریم علیہ السلام نے اس صورت کی اہمیت کو بلند فرمایا کہ لا علاج امراض کے لیے صورت الرحمن ایک بہت خاص عظیفہ ہے ایک سرج کے مطابق تمام بیماریوں کا حل علاج اس میں موجود ہے قرآن کا ہر لفظ شفا ہے حالانکہ بعض عملی تجربوں سے بھی ثابت ہو چکا ہے کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کا عارضہ لائق ہو کوئی ذہنی ہو جن ہو یا کوئی قلبی بچینی ہو کالا پیلا نیلا جادو ہو جن اسیب کا سایہ ہو صورت الرحمن اور صورت یاسین ہر ایسی تگلیب ودبختی اور نحصت کے لیے تیر بہدف ہے یاد رکھئے الرحمن اللہ عزیفہ دل کی صفتیں خاص ہیں جو بحصیت الرحمن تمام انسانوں چاہے وہ کسی مذہب فرقی یا کردار کے مالکوں سب پر یقصہ مربان ہے کوئی اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برہت اس پاک ذات کی مربانی ہے سب کے لیے تو ویورز آج صورت یاسین اور صورت الرحمن کا جو میں وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں اگرچہ یہ وظیفہ بہت طویل ہے آپ کا اگرچہ اس پہ ایک مہینہ لگ جائے دو مہینے لگ گئے آپ نے یہ وظیفہ اپنے گھر میں ضرور ایک مرتبہ کرنا ہے ضرور ایک مرتبہ کرنا ہے دو مہینے آپ نے یہ وظیفہ کریں ڈیڑھ مہینہ آپ کا لگ سکتا ہے دس زن آپ کے لگ سکتے ہیں وقت جو بھی آپ کا لگے تو یہ عمل آپ کو چار چاند لگا دے گا آپ کی نسلوں کو تار دے گا آپ کی مشکلات آپ کے گھر کی کسی حصے میں بھی کوئی دکھ تکلیف یا موجود ہوئی اللہ کریم کے کرم سے وہ ختم ہو دے گی اللہ کریم کے فضل کرم سے وہ ختم ہو دے گی کس طرح آپ نے عمل کرنا ہے یہ آپ اپنے توجہ کے ساتھ سننا ہے فورٹی ون مرتبہ صورت الرحمن اور فورٹی ون مرتبہ صورت یاسین شریف پانی بوتل میں ہو کسی بالٹی میں ہو کسی جگ میں ہو کسی برتن میں ہو آپ نے اس پانی کو محفوظ کر لینا ہے اور روز آنا چاہے ایک دن میں ایک تالی دفعہ پڑھ لیں چاہے دس دنوں میں جتنا پڑھتے جائیں دونوں صورتیں فورٹی ون مرتبہ الگ الگ پڑھنی ہے صورت الرحمن بھی فورٹی ون مرتبہ صورت یاسین بھی فورٹی ون مرتبہ جتنا پڑھیں روز پڑھیں تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں آپ نے اس پانی کو دم کرتے رہنا ہے اس پانی کو دم کرتے رہنا ہے جب آپ کا عمل پورا ہو جائے یہ دونوں صورتیں الگ الگ آپ ایک تالیس مرتبہ تلاوت کر لیں پھر کہہ رہا ہوں چاہے چالیس دن لگیں چاہے آپ کے دس دن لگیں چاہے آپ کا ایک دن لگیں آپ نے دم کر دیں اب جب یہ دونوں صورتوں کا عمل ختم ہو جائے آپ پڑھ لیں اب آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے اور ایک سیاہی والا پین لینا ہے جس کے اندر سیاہی بھری جاتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس سفید کاغذ پر سب سے اوپر درود پاک لکھنا ہے درود ابراہیمی لکھنا ہے دیکھ کر لکھ لیں درمیان کے اندر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ بریق بریق کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے ہیں ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے بیشک بریق بریق لکھیں تاکہ چھوٹے سے کاغذ پر وہ مکمل ہو جائے پھر اندر پہ جا کے آپ نے درود ابراہیمی لکھنا ہے پہلے اگر لکھتا اللہمہ صلی علی محمد وعلی محمد کما سلیتا تو اب اند پہ جا کے آپ نے اللہمہ بارک اللہ محمد وعلی محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم وعلی محمد انکا حمید المدید یہ لکھنا ہے اب اس تعویز کو اس کاغذ کو جس پہ آپ نے درود بسم اللہ لکھی ہیں وہ اس پانی کے اندر آپ نے گھول دینا ہے بلکل مل دینا ہے تاکہ کاغذ گل جائے اور یہ ایک کرام کا یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے میں اس وظیفہ کو اس عمل کو پڑھ رہا تھا تو ساتھ یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگر انسان اسے زندگی میں ایک مرتبہ کر لیں عربی کے الفاظ سوری پنجابی کے الفاظ سے کہ اہک سوک کر لیں تو اس کے گھر سے دکھ درد بیماریاں سب ختم ہو جائیں اب وہ جب پانی آپ کے پاس سیار ہو جائے تعویز کے بعد پڑھائی کے بعد اس پانی میں اور پانی بھی شامل کریں جتنا کر سکتے ہیں گھر کے جتنے افراد ہیں سارے اس پانی میں سے سات دن صبح شام ایک ایک کپ پانی کا پیئیں اگلا پانی ختم آنے کے قریب ہے اور مکس کر دیں اور اس پانی کو لے کر گھر کے اندر چھڑکاؤ کریں اللہ کریم کے کرم سے سانپ بچو بیماریاں ہر موزی جنوار موزی مرض زمین کے جس کونے میں بھی ہوا تو وہ آپ کی گھر سے باگ جائے گا اور اس عمل سے رزق دولت کھلی آپ کو ملے گی مصیبتیں پرشانیاں تکلیفیں سب ختم ہو دیں گے اس عمل پر ٹائم بہت آپ کا لگ سکتا ہے دس دن لگ سکتے ہیں پندرہ لگ سکتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں اسے دو دنوں میں مکمل کرے بارک جتنا بھی لگے ایک دفعہ آپ نے بیٹھ کر اس عمل کو شروع کر دینا ہے اکتالیس مرتبہ سورت رحمان اکتالیس مرتبہ سورت یاسین اور اول آخر گرودِ ابراہیمی درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے حضور نبی دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان سے قرآن کی برکا سے قرآن کا دل سورتِ یاسین اور دلن سورت سورت الرحمان کا صدقہ اللہ کریم آپ ویورز کی مشکلات آسان فرمائیں گے آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا ایمان سے بھر جائے گا اتنا ایمان سے میں پوچھتا ہوں کہ جس گھر میں اکتالیس بار سورت رحمان اور اکتالیس بار سورت یاسین اگر پڑھ لی جائیں تو کیا اس گھر میں دکھ رہیں گے کبھی نہیں رہیں گے قرآن پڑھیں خود بھی اللہ کریم ہم سب کا امی و ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے نیفٹ ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ